بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شاید رہے گا بھی کہ جب بھی بڑھ سر اختدار آنے والی جماعت ہوتی ہے اختدار میں آنے سے پہلے عمام کے ساتھ ہزاروں وعدے کرتی ہے عمام کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے اور ہزاروں بلکہ سینکلوں ایسے منصوبے ہوتے ہیں جن کا کیا اعلان کر دیا جاتا ہے بعد میں وہ منصوبے جو ہیں پارٹی منشور کا حصہ بھی من جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ منصوبے جو ہیں پورے بھی کیے جاتے ہیں ان کا آغاز تو کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ قواعد و زوابط کے اگر ہم بات کریں تو قواعد و زوابط پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوبے جو ہیں مکمل نہیں ہو پاتے یا پھر جب اگلی حکومت آتی ہے تو اگلی حکومت کی آنے کی وجہ سے وہ منصوبے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان میں کرپشن کی جاتی ہے یا پھر ان منصوبوں کو ٹھپ کر دیا جاتا ہے گزشتہ حکومت کے اگر ہم بات کریں تو ان کے منصوبے جو ہیں اوری لائن ٹرین آپ کے سامنے ہیں میٹرو آپ کے سامنے ہے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل آپ کے سامنے ہے کرپشن کے معاملات بھی آ جاتے ہیں اور موجودہ حکومت پی ٹی آئی کے جانب سے جو پارٹی منشور کا حصہ بھی من چکا ہے جیسے کہ پچاس لاکھ گھر تھے کروڑوں نوکریاں تھیں یوت لون سکیم تھا اور اس طرح کے بڑے منصوبے تھے جو کہ عوام کو ریلیف لینے کا جو کہ اعلان کیا گیا تھا پچاس لاکھ گھروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ پندرہ ارب ڈالر مالیت کا منصوبہ ہے جو کہ آپ کو بتاتے چلے کہ بغیر بولی چینی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کر دیا گیا لیکن کچھ وجوہات کے پیش نظر کچھ تحفظات تھے دو وفاقی وزراء فواد چودری اور اسد عمر صاحب نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ تحفظات ہیں اس کے پیش نظر جب کابینہ اجلاس ہوا تو اس کابینہ اجلاس کے اندر اس سمری پر پھر دستخط نہیں کیے گئے فیصلہ پھر وقت تک کے لیے مواخر کر دیا گیا اس معاملے کے بارے میں جانیں گے ہم سحیل صاحب سے سحیل صاحب بتائیے گا چینی کمپنی کے ساتھ انتہیں اہم معاملہ ہے پندرہ ارب ڈالر مالیت کا یہ منصوبہ ہے بغیر کسی مشاورت کے یہ جو بغیر بولی کے یہ منصوبہ چینی کمپنی کو دیا جارہا تھا اتنی خاموشی سے وہ بھی مدیہ دیکھئے پاکستان تریک انصاف کی لیڈرشپ نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دور حکومت میں پچاس لاکھ سستے ترین گھر تعمیر کریں گے جو کہ کم آمدن والے لوگ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوں گے اور اس سے جو اس کے امپیکٹ تھا پورے دیفرنٹ سیکٹرز کے اندر ڈسکیشن ہوئی اگر واقعی حکومت اس منصوبے کے اوپر کامیابی سے اس منصوبے کو عملی جرامہ پہنا دیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف جو ایکانومی کے شعبے ہیں انہیں وہ بھی ریوائیو ہو سکیں گے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور سب سے بڑھ کر جو بڑے شہروں کے اندر بالخصوص جو کم آمدن کے لوگ ہیں غریب افراد ہیں لوہر میڈل کلاس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی ڈیڑھ سال سے زائد درستہ گزر چکا اور لوگوں نے ریجسٹریشن بھی بڑی تعداد میں کروائی لیکن اس معاملے کے اندر کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا ایک لینڈ مارک پرجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے لاسٹ ویک اسٹوری بریک کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے وہ منصوبہ جس کی مالیت پندرہ رب ڈالر سے زیادہ ہے وہ بغیر بھولی کے ایک چینی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ایم او یو ڈرافٹ کر لیا گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنا بڑا اہم ترین منصوبہ جس کی بہت سے شرائط و ضوابط ہوتی ہیں جس کے لیے ایک چینی کمپنی نے فنانسنگ انتظام کرنا تھا ٹیکنالوجی اس نے لے کے آنی ہے گھروں کی تعمیر کرنی ہے فیزیبلیٹی بنانی ہے ڈیزائن تیار کرنا ہے اس منصوبے کا جو حتمی ایم او یو ہے اور جو معاہدہ ہے وہ وفاقی کبینہ کے اجلاس کے بجائے مختلف کبینہ ارکان کو اسمبری سرکولیٹ کر کے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور کامیاب طریقے سے یہ منظوری حاصل بھی کر لی گئی تھی اکیس میں ارکان نے اس کے اوپر دستخط کر دیئے تھے لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوا جب وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودی صاحب نے اس معاملے کی مخالفت کی انہوں نے اپنے تحفوزات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ان دونوں نے تحفوزات کا اظہار کیا اور انہی کے تحفوزات کے مشن نظر پر دستخط بھی نہیں ہو پائے سو حصہ معاملہ یہ یا پھر پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے جن تحفوزات کا ان دونوں وفاقی وزراء کے جانب سے اظہار کیا گیا کیا ان تحفوزات سے وزیر آزم پاکستان کو لا علم رکھا گیا یا پھر ایسے کون سی ایلیمنٹس تھے فیکٹرز تھے جو کہ رکاوٹ بن رہے ہیں تمام طور پر معاملے میں نہیں مدھیا چونکہ جب وفاقی وزراء اپنے تحفوزات کا اظہار کرتے ہیں وفاقی قبینا کی کسی سمری پر تو وہ ان رائٹنگ اپنے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ کنوے کرتے ہیں جب انہوں نے تحریری طور کے اوپر اس معاملے کے اوپر تحفوزات کیا شفافت کے اوپر کویسٹن ریز کیا بغیر بولی بات کی بیڈنگ کے انہوں نے حوالہ دیا تو الٹیمیٹلی دونوں وزراء کے کومنٹس پرائم نیسٹر پاکستان کو بتائے گیا یہ ان کی عمران خان صاحب کو اگاہ کیا گیا پرائم نیسٹر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ معاملہ وفاقی قبینا کے سامنے بحث کے لیے رکھنا چاہیے الٹیمیٹلی یہ معاملہ قبینا کے سامنے آیا اور اس کے بعد قبینا نے انہی تحفوزات کے پیش نظر یہ سمری مسترد کر دی ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی اور وزارتی ہاؤزنگ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو دونوں وزراء نے جن پوائنٹس کو ٹیک اپ کیا جو ان کے تحفوزات ہیں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کو کامیاب طریقے سے ہم نے مکمل کرنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ آنے والی دنوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بنے اور نیب یا کسی کور دیگر ریلیمنٹ آثورٹی کو اس کی تحقیقات کا تحقیقات میں جنہی پڑ جائے لہذا اگر اندازہ لگایا جائے پچاس لاکھ یہ گھر منتے ہیں ہر مہینے اگر گارمنٹ ہزاروں گھر تعمیر کرتی ہے تب جا کے کہیں تین سال کے اندر شاید یہ منصوبہ جو ہے مکمل ہو پائے پھر کس سنہ سے مکمل ہوگا پھر ہوتا تو یہی ہے جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو گزشتہ حکومت کا جو بھی منصوبہ ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے کیسے کیسے پاسیبل ہوگا کیا اس کے لئے فارمش کیا تشکیل دیا جارہا ہے سٹیٹیجی کیا ہے گارمنٹ تین سال میں تو یہ منصوبہ تین سال میں یہ منصوبہ یہ تین سال میں تو یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا جو گھروں کی تعداد ہے پچاس لاکھ وہ بہت زیادہ ہے اس کو کئی سال لگیں گے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو مزید سات سے آٹھ سال لگیں گے اس نمبر کو پورا کرنے کے لئے تو بیج ہوگا لیکن خان صاحب اور ان کی ٹیم کی پلاننگ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ پروجیکٹ جب بھی کسی کمپنی کے وارڈ ہو جائے جو بڑے شہروں کے اندر یہ گھروں کی تعمیر شروع کرنی ہے تو ابتداء کے اندر کچھ نہ کچھ ہزار یونٹس مکمل کر لیے جائیں تاکہ آئندہ الیکشن کے دوران عوام کو بتایا جا سکے کہ وہ منصوبہ جس کا قوم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جو پاکستان طریق انصاف کا ہولی سولی یہ ان کا فل فلیج ان کا پروجیکٹ ہے جس کو کنسیف کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے جس کو امپلیمنٹ کیا گیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے تو ایک دفعہ یہ امپلیمنٹیشن کے فیز میں چلا جائے جتنے گھر بنتے ہیں وہ لوگوں کو دیے جائیں تعمیر کر کے اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جائے پچاس لاکھ گھروں کا جو وعدہ تھا وہ موجودہ دور حکومت کے اندر پورا نہیں ہو سکتا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کو شفاف طریقے کے ساتھ ایوارڈ کیا جائے جس کے ذریعے سے نہ صرف پاکستانی کمپنیوں کو بھی فائدہ ہو پاکستانیوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع بنے یہاں بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو اور دیگر کمپنیوں کو بھی شفافیت کی اصولوں کے تحت انہیں بھی کام کرنے کے یک سا مواقع ملنے چاہیے یہ کوشش کی جاری ہے اب وزارت ہاؤزنگ اور بڑی اچھی کوشش ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ باقی یہ منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے موجودہ حکومت کی جانب سے کیونکہ یہ ان کے پارٹی منشور کا ایک اہم حصہ بھی بن چکا ہے اور اس منصوبے سے کروڑوں لوگ ایسے جن کا اپنا گھر نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بڑی حد تک ریلیف مل سکے گا اگلے ایشو کے دانے بڑھتے ہیں جو بلکی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کرتے چلے کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے فروری کا جو مہینہ ہے یہ لکی ثابت ہو سکتا ہے اور نون لیگ کے تین رانوہ جیل سے باہر اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں رانا صاحب سے نانتے رانا صاحب اگر بات کی جائے تو گزشتہ سال بھی کافی لکی رہا نون لیگ کے لیے بلکہ ہمارے یہ جو حکمران ہیں ان کے لیے تو ہر مہینہ ہر سال ہر دور جو ہے بڑا لکی ہوتا ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کو اجازت ملی علاج کے لیے باہر چلے گئے ان کے بھائی چلے گئے ان کے بیٹے آلریڈی وہاں پہ ہیں ان کے احساس اجاد باہر ہیں پاکستان میں ہے مریم نواز شریف صاحبہ بھی چلی جائیں گی تو اب ایسا کون سا بڑا ریلیف ملے جا رہا ہے جس کو کہ لکی کہا جا رہا ہے فروری کے مہینے کو بسم اللہ الرقمانے رہیں اس لئے ہم دیہا لکی کہا جا رہا ہے کہ اب غور کریں کہ مریم جب تک پاکستان میں ہے مریم کا اس میں کوئی شاک نہیں کہ ٹویٹ ٹوی ہاموش ہے مریم کی تمام ریسلیز بھی نہیں ہے مریم کا میڈیا سیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کسی اور نام سے تو کچھ کر رہا ہے لیکن وہ مریم کی وہ چیزیں جسے بس سمجھتے ہیں کہ ازادی وہ ابھی نہیں ہے وہ ازادی ان خاندان کو ہمیشہ جا کے برطانیہ میں ملی ہے یعنی برطانیہ میں ان کی وہ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں جسنا افغان صدر جس نے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کیا اگر وہ جا کے میاں نواز شریف کو افغانستان میں ملتا ہے تو یہ ایک ملاقاتوں کا ایک سلسلہ تو ہوتا ہے میرے پاس جو ایک ذرائع سے خبر ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے اہم حلقوں میں یہ خبر گردش کر رہی ہے ایک تو میرے پاس یہ خبر ہے کہ چونکہ نیوز ایٹ فائیو ہمیشہ ہم بریکنگ دیتے ہیں اور وقت سے پہلے دیتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ فروری میں مریم جا رہی ہیں مریم فروری میں جا رہی ہیں ہو سکتا ہے آٹھ فروری کا دن ہو سکتا ہے گیارہ فروری کا دن ہو سکتا ہے پدھرہ فروری کا دن ہوں لیکن فروری میں مریم جا رہی ہے برطانیہ اس کی انہوں نے تیاری کر لی ہے اب عدالت کی طرف سے ریلیف اس کا انتظار کر رہی ہے رانہ صاحب آپ نے مریم نواز صاحبہ کا آپ نے بتا دیا ہے شاہد آکان عباسی ہو گئے مریم نواز شریف صاحبہ ہو گئی اور تیسرا یہ بڑا نام کون سا ہے آپ تین بڑے نام بتا رہے ہیں تیسرا نام کون سا میری اطلاع کے مطابق احسن اقبال صاحب بھی باہر ریلیز ہو رہے ہیں احسن اقبال جو ہیں ان کی ریلیز ہونے کے بھی امکانات ہیں خواجہ برادران کے ریلیز ہونے کے امکانات ہیں حمزہ شہباز کے ریلیز ہونے کے امکانات ہیں مسلم لیک نون کے لیے بہت سے اہم لیڈر جو جیلوں میں کافی عرصے سے پڑے ہیں وہ فروری کے مہینے میں ان کے ریلیز ہونے کے امکانات ہیں اب یہ بات میں پھر وہی کہہ رہا ہوں یہ بات اہم ترین نون لی کی حلقوں میں کہہ جا رہی ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ شاید ہم کسی ہم کوئی توہین نے عدالت یا توہین نے کہا ہم بالکل نہیں کہا رہے یہ ان حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ فروری کے مہینے میں یہ جو برمین نام لی ہیں یہ نام ریلیز ہو سکتے ہیں تو رانہ صاحب اگر یہ بڑے سارے پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ ہے یہ اگر سارے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کا تو بیانیاں تھا کہ کسی قسم کا کوئی سمجھواتا نہیں کریں گے تمام طرح حالات کو فیس کریں گے ڈٹے رہیں گے وہ بیانیاں پھر وہ تو میرے خیال سے ضائع ہو گیا رائے گا ہو گیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے کون قیدہ بیانیاں کس بیانیاں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک ذہن میں رکھے گا اس ملک کے اندر تیم سیاسی جماعتوں کے بیانیاں تھے تحریک انصاف کا بیانیاں پٹ گیا مسلم لیگ نون کا بیانیاں پٹ گیا پاکستان بیپس پارٹی کا بیانیاں پٹ گیا مولانا فضل الرمان کا بیانیاں پٹ گیا کسی کا بیانیاں نہیں رہا نہ اپوزیشن میں نہ حکومت میں آگر آپ یہ بات کہیں مدیہہ کہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں بیانیاں اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میاں سب بیمار ہوئے تھے بیمار ہونے کے بعد جہاز میں بیٹھ کر پھل کے ایک ٹوکری کے مزے لیتے ہوئے ایک وی آئی پی طریقے سے وہ کترے لائن سے جب گئے تھے تو بیانیاں اس دن جو تھا وہ بلکل دفن ہو گیا تھا اس قبر کے اندر دفن ہو گیا تھا جو قبر انہوں نے بیانیاں کے لیے بنائی تھی اسی طرح تحریک انصاف کا بیانیاں بھی ختم ہو چکا ہے اسی طرح بھی بس پارٹی کا بھی آسطفل زرداری صاحب جو بڑا للکارتے تھے چیکتے تھے بکارتے تھے کہ مجھے کوئی کیا کر لے گا ان کا بیانیاں بھی ختم ہو گیا خموشی ہے ہر طرف واحد وقت ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں صرف ایک بیسٹ مین کھیل رہا ہے اور اگر وہ آؤٹ ہو رہا ہے تو اپنی غلط شارٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر وہ آؤٹ ہو رہا ہے تو اپنی وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہے حکومت تو یہ ذہن میں رکھئے گا بیانیاں ختم ہو چکا ہے تو پنجاب میں جس تبدیلی کی امید دیئے بیٹھے تھے دعوے کر رہے تھے نولی کی جانب سے بڑا دعوی کیا جا رہا تھا کہ پنجاب میں پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں بڑی تبدیلی بڑی حلچل آنے والی ہے اس تبدیلی اور حلچل کو کیا جو باقی ان کے راہنمائے وہ کس طرح سے ٹیکل کریں گے اگر سارے بڑے جو باہر لندن میں جا کے مزے لوٹیں گے وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے چلے میں بتا دوں پنجاب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں پنجاب میں ایک یا دو برے نام ایک یا دو برے نام حکومت کے میں یہ آپ کو بریک کر دیتا ہوں یہ بھی فروری میں کسی اور طرف ہوں گے ہو سکتا ہے کسی کو اس کی نوکری سے چھٹی مل جائے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب میں حکومت تبدیل ہوگی یہ نہیں ہوگی پنجاب میں حکومت تبدیل نہیں ہوگی میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں پنجاب میں حکومت تبدیل نہیں ہوگی پنجاب میں کچھ برے نام جو ہیں وہ فروری میں مجھے زیر عطاب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ مجھے فروری میں پنجاب کی سیاست سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان میں سے ہو سکتا ہے میں نہیں اور نون لی کے اور بڑے اور دیگر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مائنس بزدار والا پامولا جو ہے شاید وہ ہوتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے کیا آپ کو اچھ ایسا نہیں ہونے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں ابھی نہیں ہونے جا رہا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونے جا رہا یہ ایک دیوانے کا خواب ہے ہونے دے سوچنے میں کسی کے کوئی چیز نہیں ہے مجھے ایک بات بتائے کہ پنجاب سمبلی کا اجلاس جو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتبی ہوا ہے کیا آپ کو اسی جلاس میں کوئی پاور شو نظر آئے کیا آپ کو پاکست پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی کوئی پارلی مانی کمیٹی کا فل ہاؤس جلاس نظر آئے کہ دیکھیں گل بعض دین میں رکھئے گا شباز شریف بھی پاکستان آ جائے وہ بھی یہاں پر آگے سیاست شروع کر دیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر اگر سیاست میں تبدیلی آئے گی تو وہ مریم یا میاں نواز شریف کے آنے سے آئے گی جو حقیقت ہے اسے ماننا چاہیے اس سے ہٹ کے نہیں ہیں مریم تو ابھی جانے کی تیاری کر رہی ہے ان کے آنے کے لیے ہمیں کیا کچھ لمبا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر جلدی واپس آ جائیں گے دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ میرے سرائے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جن کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب کا ایک میجر سرجری میاں صاحب کیا ہو رہی ہے اور مریم جب ہی ہو سکتا ہے وہ اسی سرجری کے لیے ہی جا رہی ہو لیکن ایک چیز تو بھری کلیہ رہا ہے کہ ابھی ہموشی رہے گی ابھی ہموشی کا جو روزہ ہے ابھی وہ نہیں توڑا جائے گا ابھی روزہ کھننے میں بڑا ٹائم ہے اب جو روزہ رکھا ہے نا ہموشی کا اس کو کھننے میں بڑا ٹائم ہے اس کا غروب آفتاب ابھی کافی دیر بعد ہوگا اور یہ خاموشی کا روزہ جو ہے یہ توڑنے کے لیے پی ٹائی خود اپنے لیے اس روزے کو توڑنے کے لیے کیا تیاری رکھی ہوئی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے رانا صاحب اگلے ایشو کی طرح نہیں بڑھتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں جی کہ جہاں پر تورخم کسٹمیس سیشن ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی اشیاء ہے جو بڑے پیمانے پر وہاں پر لائی جاتی ہیں ان کو بغیر کلیرنس سمگل کیا جاتا ہے اور یہ سمگلنگ کا معاملہ نہ صرف تورخم بورڈر پر اس وقت پر پیش ہے بلکہ اور بڑے سٹیشنز ہیں جہاں پر ایک اس طرح کی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو چیزیں ہوتی ہیں کنٹینرز ہوتے ہیں بڑی تعدادتیں وہ جی ڈی اے کے جو اس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے چیزوں کے نوائیت کو بدل دیا جاتا ہے جا تھا کہ ٹیمارٹر منگوائے جا رہے ہیں تاکہ تمام طور معاملہ جو ڈیوٹی کلیرنس ہوتی ہے جو ٹیکس ہوتا ہے اسے بچا جاسے کہ بہرحال اس معاملے پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی میئرمنٹس بھی آ جاتے ہیں ملکی سلامتی بھی آ جاتی ہے ایف بی آر کے نالش میں ہونے کے باوجود معاملات جو ہیں روز بروز کیوں خراب ہوتے چلے جانے ہیں سویل صاحب سے جانتے ہیں سویل صاحب بتائیے گا یہ پوسیبل کیسے ہوتا ہے جب ایف بی آر کے نالش میں ہوتا ہے کنٹینرز تمام ترچیزیں جو ترخم اسٹریشن پر لائی جاتی ہیں پھر بھی بغیر کلیرنس کس طرح سے وہ کنٹینرز نکالے جاتے ہیں ماں سے کونسی ایلیمنٹس اس میں کار فرما مدیہ دیکھئے سمگلنگ ایک ایسا نصور ہے جس سے ملکی خزانے کو سلانہ پانچ سو اور پیسے زائد کا نقصان پہنچتا ہے اس اقدام کو روکنے کے لیے ماضی کے مقابلے میں موجودہ دور حکومت میں انتہائی سے جیدہ اور اعلیٰ سطح کی کوششیں کی گئی ہیں پرامیسر عمران خان ہوں آرمی چیف ہوں بہت سے اجلاس ہوئے جہاں پا سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بہت سے اقدامات کرنے کے حوالے سے عظم کا اظہار کیا گیا اور ڈریکشن دی گئی اور بالخصوص ہم بات کریں جو ہمارا افغانستان کیسے ملحقہ بارڈر ہے یا ایران سے ملحقہ بارڈر ہے یہاں سے سمگلنگ کی جو مختلف واقعات ہیں مختلف ادوار میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں لیکن پہلی مرتبہ ایک ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے ایک مفصل رپورٹ تیار کر کے چیئرمن ایف بی آر کو ارسال کی گئی ہے اور جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ کسٹمز کے اہل کار ہی اس بڑے پیمانے کے اندور سمگلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں اور لگتا ہی ہے یہ پوری رپورٹ پڑھنے کے بعد جو کہ نیوز ایڈ فائیو کو محصول ہوئی ہے اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ اتنے بعض سر لوگ تورخم بارڈر پر موجود ہیں جہاں پہ جو کسٹمز جو سٹیشن موجود ہے وہاں پر کسی کا بس نہیں چلتا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کیس کے اندر رپورٹ کیا گیا ہے کہ بائیس ٹرک یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں تھیں کہ کوئی آپ نے ایک مرتب کوئی چیز لے کر وہاں سے گزر گیا بائیس ٹرک ڈیوٹی اور کسٹم پیر کرنے کے لیے تورخم کلیرنس جو سٹیشن تھا وہاں پر پہنچے لیکن ان سے مطلوبہ ڈیوٹی اور ٹیکس نہیں لیا گیا اور ان کو سٹیشن سے نکال دیا گیا اور انہیں اندرونے ملک کو اشیاء لے جانے کی اجازت مل گئی اس کو جا کے آگے انٹرسپٹ کیا چونکہ جو کسٹمز اہلکار ہوتے ہیں ان کی جو سکروٹنی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر چیک ان بیلنس کا جو نظام ہوتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے ہوتا ہے کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے ان کو ڈیڈیکٹ کیا رپورٹ تیار کی اعلیٰ حکام کو بھیجوایا گیا لیکن اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ میں بات کر رہا ہوں نومبر دو ہزار انیس کی دسمبر کے اندر دوبارہ ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں پر گوڈ ڈیکلیریشن بھی فائل کیے گئے وہ غلط فائل کیے گئے اشیاء کچھ اور ہیں ان کی مالیت ان کی تعداد کچھ اور بیان کیے گی اور اشیاء کے نام بھی کچھ اور مینشن کیا گیا سوہیل صاحب اگر اس طرح سے ہیرہ پیری اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے ملکی جو خزانہ ہے اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچ جائے تو کیوں نہیں ایسے ناصر کے خلاف اب تک کاروائی کی جائے کون سے ایلیمنٹ سے اس میں دیکھئے آف کورس یقینی طور کے بعض لوگوں کی ان اصران کو اشیر باد حاصل ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر جب ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے یہ ریپورٹ ثبوتوں کے ساتھ ایف ای آر کے اندراج کے بعد چیئر وین ایف بی آر کو ارسال کی گئی ہے اب یہ حکام عبالہ کا کڑا امتحان ہے کہ ناصرہ وہ ان اناسر تک پہنچیں جو براہ راست اس سارے کام کے اندر اس دھندے میں ملوث ہیں اور ان اناسر کو جن کی اشیر باد حاصل ہے ان کی بیک کنی ہونا بھی ضروری ہے اگر ہم نے سمنگلنگ کے ناصور سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہونے چاہیے دیکھئے پاکستان کے جو مختلف سیکٹرز ہیں وہ اس سمنگلنگ کے نتیجے میں بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں پاکستان کے اندر لوکل پروڈکشن بہت سے چیزوں کی بری طرح متاثر ہوئی ہے چونکہ جو سمنگل شدہ مال آتا ہے یہ تو ہم نے کیس ٹیڈی بیان کی ہے جو کہ ڈاکومنٹس کی روشنی کے اندر ہے لیکن پرائمسٹر آف پاکستان کو چیرمن ایف بی آر کو مختلف شعبوں سے ووستہ بالخصوص الیکٹرونکس منفیکچرز اسوسیشن نے انہیں کئی مرتبہ آگاہ کیا کہ ان کی پاکستان کی لوکل انڈسٹری سمنگلنگ کے وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اسی طرح اگر ہم چالیا کی بات کریں پاکستان کے اندر اس کی بین اس کی امپورٹ پر بین ہے اس کے بعد اگر کوئی لوگ پہلے ماضی میں امپورٹ کرتے بھی تھے تو اس کی ایک سیفٹی سٹینڈر تھے وہ چالیا جو پاکستان جو صحت کے لیے انتہائی مذہر ہے خطرناک ہے اور بہت سارا اس کے سامانے آجاتا ہے اس میں لفائی آلات بھی آجاتے ہیں آپ نہیں سمانتے سیکیورٹی میرمنٹس اس میں آجاتی ہیں یہاں پر سیکیورٹی چالنجز بھی درپیش ہو سکتے ہیں کیوں نہیں اس کو سیریسلی لیا جا رہا ابھی تک یقینی طور پر کیونکہ اس کے بینیفیشری بہت باثر ہے وہ سارے پروسیس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اب جب یہ پروپر ایک رپورٹ آپ کے سامنے آگئی ہے کہ کچھ ایسے دشوار گزار راستے جہاں سے آپ ایسے اناثر کو ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے اگر وہاں سے کچھ سمان لوگ لے کر پاکستان داخل ہو جاتے ہیں تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن کس منظم طریقے کے ساتھ تورخم بارڈر کے اوپر کسٹم سٹیشن موجود ہے وہاں پہ بیشو ٹرک داخل ہوتے ہیں ان سے مطلوبہ ڈیوٹیو ٹیکس نہیں لیا جاتا اور مسڈیکلریشن کے ذریعے سے ان کو کلیر کر دیا جاتا ہے اتنے منظم طریقے سے اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ قانون کی خلاف ورزی یہ بہت پریشان کون ہے چیرمن ایف بی آر جن کی بہت سے اطلاعات ہیں کہ سخت طبیع نساز ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر وہ طبیع رخصت پر جانا چاہتے ہیں اور وہ کچھ کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کر رہے ہیں ایف بی آر کے اندر دیکھنا ہوگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور وہ دوبارہ کنٹینیو کرے لیکن کڑا امتحان ہے کہ اگر ہم نے اپنے قومی خزانے کو ٹیکس ڈیوٹی چوری سے رخصان سے بچانا ہے اپنی لوکل انڈسٹری کی پروٹیکشن کرنی ہے انتہائی سنگین کے صورتحال ہے اور صرف تورخم باڈر ہی نہیں تورخم سٹیشن ہی نہیں بلکہ اس طرح بھی بڑے سٹیشنز ہیں جہاں پر کہ بغیر سیکیورٹی کلیرنس یہ جو مال ہے یہ جو کنٹینرز ہیں یہ کس طرح سے سامان پہنچا رہے ہیں سمگل کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بڑا خطشہ بن چکے ہیں بہرحال نیوز ایٹ پائیف پہ کچھ مزید سٹوریز بھی شامل کریں گے یہاں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ماری ساتھ نیوز ایٹ پائیف پہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے درپیش چیلنجز میں جہاں بہت سارے مہنگائی کا چیلنج درپیش ہے بے روزگاری کا چیلنج درپیش ہے وہیں پر اگر اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کریں تو وہ بھی کچھ نالا ہیں ناراض ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ان کی پارٹی کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں دھڑے بندیاں ہیں فارورڈ بلوک بھی بنے لیکن وہ نظر انداز بھی ہوئے خیر تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے گروپ بندیاں ہوتی رہی ہیں دھڑے بادیاں بنتی رہی ہیں لیکن نختلافات بھی سامنے آتا رہے ہیں اگر لیڈرشپ اور لیڈر جو ہے پارٹی کا تمام معاملات کو ٹیکل کر لیتا ہے ہینڈل کر لیتا ہے تو یہ کوئی نئی انہونی بات نہیں ہے بہرحال اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ وزراء کے بعد تنظیمی معاملات میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے تحریک انصاف کے رہنباؤں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کاروائی کس قسم کی ہوتی ہے کیونکہ یہ رانہ صاحب سے ہم جانے کے رانہ صاحب اگر ہم پارٹی کی بات کریں لیکن اتحادی کو بات کر لیتے ہیں آج مسلم نگ قاپ نے پرویز الہی صاحب نے ایک تفاہ پھر سے کہا ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ پوری دیانتداری اور نیک نیتی کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتحادی کو سوطن نہیں سمجھنا چاہیے معاملات جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اس کی ساتھ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی سٹرک ایکشن لے لیا جاتا ہے اس صورتحال میں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے مزید کمزور ہوگی اس کی ساتھ متاثر ہوگی یہ بالکل کمزور ہوگی پارٹی نہیں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت پنجاب میں چونکہ حکومت جو ہے یہ اسے ہمیں ماننا پڑے گا کہ چودری پرویزلائی کی مرحونے منت ہے چودری پرویزلائی نے پی ٹی آئی کے سکور کارڈ کو پورا کرنے میں چودری پرویزلائی نے پی ٹی آئی کی حکومت کو یہاں پہ کھڑا کرنے میں چودری پرویزلائی نے پنجاب کے اندر بہت سے درپیش مسائل کو سیدھا کرنے میں پی ٹی آئی کا بہت حد تک ساتھ دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر اگر کوئی بری درار ڈالی گئی ہے تو اس میں چودی پرویز لائی کا بھی بہت اہم رول ہے اور پرویز لائی نے بطور سپیکر رہتے ہوئے بھی ایسے سے کام کر دیا ہے کہ جس سے پنجاب اسمبلی جسے نہیں چلنا چاہیے تھا مثلا ایسا سٹورت حال بارڈی تھی شاید پنجاب اسمبلی نہ چل سکتی لیکن اس کو چودی پرویز لائی نے چلایا اب اس کا گلہ بالکل بجا ہے کہ جب آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیوئے وعدیں پوری نہیں کریں گے تو پھر ایک قدرتی عمل ایسا ہوگا کہ آپ کے ساتھی بھی آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ اتحادی جس کی وجہ سے آپ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں چاہے ان کا سکور کارڈ دس ہو گیارہ ہو بارہ ہو تیرہ ہو لیکن آپ اسی سکور کارڈ سے بنتے ہیں اور اگر وہ اس سکور کارڈ کسی اور طرف چلا جاتا ہے تو دس کا مطلب ہوتا ہے دس کسی اور طرف جانا آپ کے بیس کام ہو جاتے ہیں دس اس کے بڑھ جاتے ہیں دس آپ کے کام ہو جاتے ہیں اسے ہم اس گنتی میں بیس گنتے ہیں تو یہ بڑی ایک چیز بڑی خوفناک صورتیار ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے کی حکومت جو پنجاب میں ہے اس کے لیے لیکن میں آپ کو یہ بلکل کلئے کر دوں کہ چودلی پرویز لائی اور چودلی شجاہ دو سائنس آب چونکہ یہ دونوں ایک بڑے اچھے سیاستدان بھی ہیں اور یہ آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ آخری حد تک ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آئے اور یہ اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑتے مسلم لیگ نون کو بھی جب انہوں نے چھوڑا تھا تو مسلم لیگ نون نے ان کو چھوڑا تھا انہوں نے مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا تھا مسلم لیگ نون آخری دم تک ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی نہیں کہ جس کے باوجود بھی یہ برے وقت ان کا ساتھ دیتے رہے اور میں بلکل کلئے کر دوں کہ مشرف دور میں بھی بلکل ایسا ہوتا رہا ہے اور کافلی قیمت جو ہے کافی پوزیٹیو رہا ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ اور ابھی موجودہ حکومت کے ساتھ بھی کافی پوزیٹیو ہے لیکن اگر اپنی ان کی تنظیم سازی کی بات کریں تو بلدی آتی انتخابات میں کس طرح سے دیکھنے آپ پی ٹی آئی کو تنظیم سازی کو نہیں جی میں نے بلکل تنظیم سازی میں یہ صورتحال ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے میرے پاس ریپورٹس موجود ہیں میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت اس قدر شدید گروپنگ ہو چکی ہے جس کے انتہا کوئی نہیں ہے ہم چلتے ہیں پہلے پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر پانچ حصوں میں پی ٹی آئی تبدیل ہو چکی ہے ایک حصہ پنجاب کے بہت بڑے درے کا ہے وہ درہ جو اس وقت پنجاب کی اہم ترین سیٹ پ پر بیٹھا ایک وہ گروپ ہے اس گروپ کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ہونے والے پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو شادرہ میں ہوا تحریک انصاف کا جب اس تحریک انصاف کے ایونٹ سے پہلے وہی پر ایک مقامی ایم پی آئی کے الیکشن لڑنے والے امید بار خالد گجر نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں کہا کہ یہ جو تنظیمی جلسہ ہو رہا ہے آپ نے اس میں جا کر نامنظور نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں اس میں کون آرہا تھ اس میں پی ٹی آئی کا پنجاب کے صدر وہ اجازت چودریہ آ رہے تھے مقامی تنظیم آ رہی تھے لاہور کے سیکٹریہ آ رہے تھے یعنی اس حد تک ان کے اندر ایک تحابات پیدا ہو چکے ہیں لاہور گجرانہ گجرانہ ٹھیک ہے اس طرح کی معاملات جو ہے پہلے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں بلکل ہوتے رہے ہیں آنے والے بلدیاتی انتہابات میں جس کو سٹیگر نہیں ملے گی وہ پی ٹی آئی نزدیاتی گروپ بنا سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی محافظت کر سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلا جائے پی ٹی آئی کے اندر ہونے والے احتلافات پی ٹی آئی کے اندر تنظیمی معاملات میں ایک تنظیم کی محافظت کرنے والے افراد کے خلاف بھی وزیراعظم پاکستان کپتان عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس طرح وزراء کے خلاف اس نے سخت کاروائی کی تھی اسی طرح اب تنظیمی معاملات میں بھی انہوں نے سیف اللہ نیازی کو بھی کہہ دیا ہے اور خود بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سخت پیسلے کیا جائیں کہ بہرحال مازی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے تنظیم سازیاں آتی ہیں دھڑے بندیاں ہوتی رہی ہیں بڑی سیاسی جماعتوں میں لیکن معاملات کو ٹیکل کر لیا جاتا ہے وزیراعظم ابھی بھی اگر تمام سٹریٹیجی کو سمجھتے ہوئے کوئی اچھا ڈسینیں لیں تو یہ تمام تر حالہ جو ہے کابو میں آ سکتے ہیں اگلے ایشو کے دانے بڑے انتہا یہاں معاملہ اہم امور میں فاقی قابینہ کے قردار خاتم کرنے کی تیاری کی گئی ہے سوہیل صاحب سے معاملہ جاتے ہیں سوہیل صاحب سپریم کورٹ پاکستان کا دوہزار سولہ کا جو فیصلہ تا ہے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ ہمیں بتائیں مختصرا اس کے بارے میں پھر جانتے ہیں کہ کون کون سے وزارتیں ہیں جو کہ فاقی قابینہ کے انڈر رہ کے کام نہیں کرنا چاہتی ہیں جو کہ خودمختار طور پر کام کرنا چاہتی ہیں عجیمتی دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان کے میں دوہزار سولہ میں ایک فیصلہ آیا تھا مصطفی ایمپیکس کیس میں جس میں فیڈل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن کر دی گئی تھی کہ وہ تمام تصم سرکاری دارے وزارتیں ڈیویزن جن کے سرکاری عمور کے اندر جہاں پہ کمپیٹنٹ آتھارٹی کے لیے ورڈ فیڈل گورنمنٹ مینشن ہے آنے والے دنوں میں بلخصوص اٹھارویں ترمیم کے بعد اب فیڈل گورنمنٹ کا مطلب وزیراعظم نہیں رہا بلکہ وہ تمام تر معاملات جہاں پر فیڈل گورنمنٹ کی منظوری درکار ہوگی وہ فیڈل کیبنٹ میں جائیں گے فیڈل کیبنٹ کی منظوری کے بعد وہ فاقی حکومت کی منظوری تصور ہوگی اس اقدام کے نتیجے میں بہت سے وزارتوں کو مشکلات کا سامنا تھا چونکہ جب معاملات فاقی کبینہ کے اجلاس میں جاتے تھے وہاں اس کے ڈیو ڈیلیجنس بھی ہوتی تھی وزراء اس کے اوپر کانٹر کوئسٹن بھی کرتے تھے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے تھے اور بساؤ کات کیا تو چیز یا معاملہ بہتر ہو جاتا تھا یا معاملہ لٹک جاتا تھا کچھ وزارتیں اس معاملے سے پریشان تھی اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ فیڈل کیبنٹ کے رول کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے جس کے لیے لازم تھا اور اسی کے پیشن نظر وزارت داخلہ اور وزارت دلات ہیں ابھی یہ بڑی وزارتیں ہیں جو کہ واقعی وفاق کبینہ کے تمام تر اختیارات سے باہر آنا شاتی ہیں بہرحال آج کی اس پروگرام سے ہمیں دیجئے اجازت ناظرین اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ